ابو یوسف کے گرفتاری کے بعد میں رام نگری آیت دھیاں اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے شہر کے سبی پرویش دوار پر سختی سے چیکنگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی رام جن بھومی پریسر کی طرف سے اور وہاں سے آنے جانے والے راستوں پر سلکشہ آتنکی ابو یوسف کو دلی کے دھولا کوان شیطر سے گرفتار کیا گیا تو یہ جو چیکنگ ابھیان آپ دیکھ رہے ہیں آیت دھیا کی ہیں آیت دھیا کی سمبیزن سیلتا کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بہت پہلے سی اس وقت اور اسی کے تحر جو ہے نا جو جتے بیئر پوائنٹس پر جو ہے پولیس وال ہمارا اپلپت رہتا ہے ان پولیس وال کو ستر کرتے ہوئے اور جو بھی بیئر پوائنٹس جو بھی آم جنو پبلک والے جو لوگ اپنا وہان یا پیدل کلتے ہیں ان کی ہم لوگ جو ہے نا ان کی سکنتہ کے ساتھ چیکنگ کر کے اور ان کو جانے لیتے ہیں اگر کوئی سندگی تپیکٹی ملتا ہے روک کر کے ساتھ آروائی کرتے ہیں سندگی پرکاش ہمارے سیوگی فلائن کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں سندگی پرکاش دلی سے گرفتاری اور ایدھیا میں اس وقت چاکو چوبند سرکشہ ویوستہ بہتر طریقے سے کس قسم کے الٹ ہیں اور کیا وشش تیاریاں ہیں اس گرفتاری کے بعد میں آئیسیس کا جو آتنکی پکڑا گیا جی بلکل اس پرکاش سے ایدھیا میں رام مندد نرمار کو لے کر کہیں نہ کہیں ایدھیا جسے ایک سمیدن شیط مانا گیا ہے تو جو مندد نرمار کے لیے بھوم پو جان کی آئیتر اس کے پہلے بھی ایک الڑ جاری ہوا تھا جو سندگی پرکاش دل کے آتنکی انپوٹ ہونے کی شادیت کے تحت بچائیہ آ رہی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے بھوم پو جان کمپرن سمپرن ہونے کے بعد اگر اس وقت سے گرفتاری ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آیوتیا بہت بھی ماتپور لکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ رام مندد نرمار ہو رہا ہے جسے کی نظر آیوتیا پہ ٹکی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس رام مندد نرمار میں کھلن پیدا کرنے کی شادیت جو آتنک وادیوزارے رچی جا رہے تھے اس کو آج دلی پولیس نے جو انکرس تاری کر کے اس کو نفتے رابود کیا ہے جو کوشش تھی وہ سب بیکار ہوئی آیوتیا کوشش کی جو سرکشہ کی بات کی جائے تو آیوتیا کی سرکشہ میں پریات اپورس لگائے گئے ہیں ایٹی ایس کے کمانڈو شکریہ ستبرکاش انتمام جانکری کے لیے